نیوز وال انڈیا مدر پدیش کے لوگوں کی بھی آواز بن گیا ہے بھوپال اور اندور میں اس نئی ذمہ داری کا آغاز کیا گیا اس نوکے پر مدر پدیش کے کئی منتری سانسد ودھائک اور اہم لوگ موجود رہے جنتہ کی آواز بنتے ہیں ہم حق اور حقوق کی بات حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں ہم یوں تو پہلے سے ہی ہم اپنی جواب دے ہی اور فرض کو نشپکشتہ سے دبھاتے رہے ہیں لیکن اب ہم ایک اور بڑی لکش زمداری کی اور بڑھ چلے ہیں گاؤں گاؤں کی آواز حکومت تک مہچانے کے لیے نیوز وال انڈیا نے مدھیا پردیش میں اپنے چانل کو وستار دیا ہے اس بڑی جواب دے ہی کو پورا کرنے میں سی ایس آر جرنل نیوز وال انڈیا کی پوری مدد کرے گا سوپے کی راشتھانی بھوپال میں کئی بڑے سیاست دانوں اور افسروں کی موجودگی میں چانل کی بھبی شروعات ہوئی اس موقع پر چانل کا جوش اور امنگ بڑھانے کے لیے پورف کے انڈریہ منتری سوریش پچوری جن سمپرک ایوام سنسدیہ کاریہ منتری ناروتم مشرا ویجیان ایوام پرودیوگی کی منتری امہ شنکر گپتہ پنجایت ایوام دعمیر وکاس منتری وشوا سارنگ سانسط آلوک سنجر شکشہ منتری دیپک جوشی ایس پی ارون سکسینا نیوز والڈ انڈیا کی سوشتی جندل سی ایس آر جنرل کے ایڈیٹر انچیف آمیت اپاد دھیائے اور سمیر پرباکر موجود رہے اس خاص موقع پر پورف کے انڈریہ منتری سوریش پچوری نے جہاں چانل کو شب کامنائی دین وہیں پنچایت اور گرامیر وکاس منتری وشوا سارنگ نے میڈیا کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے رکھا جس نے دیش میں اپنا نام وکھیات کیا ہے اور اڑیسہ میں جس نے ایک اپنی چھاپ چھوڑی ہے اس کی شروعات دیش کے ہردے پردیش مدی پردیش سے ہونے جاری ہے مجھے پورا یقین ہے کہ جن باتوں کے لیے میڈیا جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے جو اپیٹ شاہے دشکوں کی ہوتی ہیں ان کا سوٹیوں پر یہ نیوز چینل ہمارے پرانت میں کھرا اترے گا لوگتنطر کی بات کرتے ہیں تو لوگتنطر میں میڈیا کو چوتھا کمبہ کہا جاتا ہے لوگتنطر ٹھیک ڈھنگ سے چلے جنتا کا جنتا کے لیے جنتا دورہ کیا ہوا شاشن پرشاشن یہ دیستھاپت کرنا ہے تو اس میں نشید روپ سے میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے نشید روپ سے سماجر ہمارا کیسا ہو صبح ہم سماجر کیسا دیں جس سے سماج کو ایک دشا کیسے مل سکے میں شب کام نہ دیتا ہوں ادھرنی دیدی کو کہ آپ لوگوں نے نیوز ورلڈ چینل جس میں انڈیا بھی لکھا ہوا ہے ورلڈ کے ساتھ انڈیا کا اپنا ایک اپنا مہت ہے اور مجھے پونھ وشوہ سے کہ اس نیوز چینل کے مادہم سے سماجر کو گتی ملے گی سماجر آگے بڑھے گا شکشہ مندری دیبک جوشی نے بھی چانل کی تاریف کی اور ساتھ انہوں نے کریئر کاؤنسلنگ اور شہیدوں کی زندگی پر آدھارت کارٹم چلانے کی صلاح بھی دی ایک آدھی گھنٹے کا پروگرام بچوں کے کانسلنگ کے لیے ہونا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اگر وہ بی ایسی کر لیا بی کام کر لیا انجنگ کر لیا یا ان کو فردر کہاں جانا چاہیے اس کی ویبستہ ہونا چاہیے اور دوسرا میں نے کہا تھا ہے کہ ہمارے دیش میں اتنے اسینکھے کرانتی کاری شہید ہوئے ہیں کیا آٹھ بجے کے آسپاس ایک کاریکم پانچ منٹ کا اس دن کا جو صحیح دعا اس کی جندگی کے بارے میں بتانے کا پروگرام چینل اوشی کرے اس سلوات کرے جس CSR جنرل کے ساتھ مدرپردیش میں نیوز ورلڈ انڈیا نے بڑے لکش کی اور قدم بڑھایا ہے اس کے ایڈیٹر انڈ چیف امیت اپادھائی نے لوگوں کو یقین دلائیا کہ یہ چانل نشچت طور پر لوگوں کی آواز بنے گا کوشش یہی ہے کہ نیوز ورلڈ کے ساتھ مل کے نیوز ورلڈ جیسے کسی مضبوط پلیئر کی جس کا فوٹپرنٹ بڑا ہو جو دیش میں ہر جگہ پہنچ رہا ہو ہم اپنی آواز ہر اس جگہ تک پہنچا چکے ہیں جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں آج ہم نے ساتھ میں یہ پارٹنرشپ کی ہے اور اس امید سے یہ پارٹنرشپ کی ہے کہ CSR جو سب لوگ جانتے ہیں کارپرٹ سوشل رسپانسیبیلٹی ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں اور ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں CSR صرف کارپرٹ سوشل رسپانسیبیلٹی نہیں ہے CSR سٹیزن سوشل رسپانسیبیلٹی بھی ہے بھوپال میں ہوئے کارکرم میں سبھی اتتھیوں کے آنے کا نیوز ورلڈ انڈیا کی سوشتی جندل نے نہ صرف شکریہ کیا بلکہ اس یقین کے رشتے کو بھی مسبوط بنانے کا بھروسہ دیا جس پر سب کی امیدیں ٹھکی ہیں اس سے پہلے جنجن کی آواز کو پہنچانے کے لیے ان دور میں ایک ہائی ٹک سٹوڈیو کا بھی ادھخاتن کیا گیا اس موقع پر مدھے پر پولیس کے ایڈی جی عجی شرما ڈی آئی جی حری نارائن مشرا نیوز ورلڈ انڈیا سے سوشتی جندل اور سی ایس آر جرنل کے ایڈیٹر انچیف امیت اپادھیائے موجود رہے سب ہی ادھکاریوں نے اس بڑی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے چانل کو شب کامنائے دی میں شب کامنائے دیتا ہوں کہ آپ نے ایم پی کو اتنی امپورٹنس دی نیوز ورلڈ نے ڈی جی کے ساتھ جو نیا ڈی ٹی ایج کے علاوہ نیوز ورلڈ انڈیا ہر اس ضرورت مند آدمی کے لیے چوبیس کھنٹے تیار رہے گا جن کی آواز نکار کھانے میں ٹوٹی بند کر رہ جاتی ہے اور اسی مقصد سے چانل نے مدی پردیش کے گاؤں گاؤں تک پہنچنے کا سنکلپ لیا ہے شمشتہ شرما کے ساتھ ٹیم نیوز ورلڈ انڈیا